بچوں کے سروں میں اکثر بالوں کے درمیان پچھلی جانب ایک گول پول نمازتا بھمر ہوتا ہے جس کو دیکھ کر مختلف گرانوں میں مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کوئی کہتا ہے کہ اس بچے کے بعد بھائی ہوگا تو کوئی کہتا ہے کہ بہن لیکن دراصل یہ بھمر کسی بھی انسان کے سر پر کیوں ہوتے ہیں ریسرٹس کے مطابق دراصل یہ بالوں میں اس لیے ہوتے ہیں کہ کچھ بالوں کی جڑے مضبوط اور کچھ کی کمزور ہوتی ہیں جڑوں کو آگے بڑھنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے اب جن بالوں کی جڑے کمزور ہوتی ہیں یا انہیں آگے بڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ یوں ٹیڑی میڑی ہو جاتی ہیں اکثر گول ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے سروں میں بھمر پائی جاتے ہیں کہا جاتا ہے یہ بھمر کہتشان کا عکس ہے جس انسان کے بالوں میں یہ بھمر پیچھے کی طرف درمیان میں ہوتا ہے ایسا انسان مضبوط ذہنیت اور مشکل وقت میں ہوسنے سے کام لینے والا ہوتا ہے ان کی زبان ان کی طاقت ہوتی ہے جن کا یہ بھمر سامنے یعنی آگے کی جانب ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتے ہیں اپنے فیصلے جلدبازی میں کر لیتے ہیں جن کے سر پر سامنے کی جانب دو چکر موجود ہوتے ہیں وہ دو طرح کی شخصیت رکھتے ہیں وہ سیکنڈ میں بدل جاتے ہیں ان کے ساتھ رہنا ذرا مشکل ہوتا ہے جس انسان کے بالوں میں پیچھے کی جانب دو بھمر یا اس سے زائد ہوں وہ زیادہ سوچتے ہیں اور ان کو آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے اس بات کی طرف اندیشہ ہو جاتا ہے یہ بہت زیادہ گہری سوچ رکھتے ہیں اور ان کی چھٹی ہی ستیز ہوتی ہے جس انسان کے سر میں کوئی بھمر نہیں ہوتا وہ صرف اپنی خوشی کو ترجیح دیتا ہے